اسلام علیکم عزیز طلباء و طلبات میں ہوں زبیر حفیث نہم جماعت کی ریاضی کے یونٹ دو میں سے اس سبق کا موضوع ہے حقیقی عداد کی خصوصیات اس سبق میں ہم حقیقی عداد کی خصوصیات میں سب سے پہلے جمعی اور تفریقی عمل پر ضربی عمل کی تقسیمی خاصیت اس کے علاوہ حقیقی عداد کی برابری کی خصوصیات اور حقیقی عداد کی نابرابری کی خصوصیات پڑھیں گے لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اب ہم دیکھیں گے حقیقی عدد کی جمعی اور تفریقی عمل پر ضربی عمل کی تقسیمی خاصیت اگر کوئی سے تین ارکان جیسا کہ اے بی اور سی حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر اے کو ہم ضرب دیں بی جمع سی سے تو یہ برابر ہوگا اے بی جمع اے سی اس قانون کو بائیان تقسیمی قانون بل لحاظے جمع کہتے ہیں یہاں پہ اے کو پہلے بی سے ضرب دے گئی اور پھر اے کو سی سے ضرب دے گئی درمیان میں جمع ہے تو ادھر بھی جمع لگایا گیا اس کے بعد ایک اور قانون اے جمع بی بریکٹ سی برابر ہے اے سی جمع بی سی پہلے سی کو اے سے ضرب دے گئی اور پھر سی کو بی سے ضرب دے گئی اے سی اور بی سی بن گیا اس کو دائیں تقسیمی قانون بل لحاظے جمع کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر تین ارکان دو تین اور پانچ حقیقی عدد کے سیٹ کے ارکان ہوں تو پھر دو ضرب تین جمع پانچ کریں تو وہ برابر ہوگا دو ضرب تین جمع دو ضرب پانچ دو ضرب تین چھے کے برابر ہوگا اور دو ضرب پانچ دس کے برابر چھے جمع دس سولہ تین جمع پانچ یہاں بے سب سے پہلے ہم بریکٹ کے اندر تین کو پانچ میں جمع کریں گے تین جمع پانچ آٹھ کے برابر ہوتا ہے اب اس کو ضرب دیں گے دو سے دو ضرب آٹھ سولہ ہوتا ہے اور یہاں سے دائیں حصے کی نصابات بائیں حصے کی نصابات کے برابر آگئی اب ہم دیکھیں گے بائیں تقسیمی قانون بل لحاظ تفریق کوئی سے تین ارکان اے بی اور سی حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر اے ضرب بی منفی سی برابر ہوگا اے بی منفی اس کو بائیں تقسیمی قانون بل لحاظ تفریق کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ درمیان میں تفریق کی علامت ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دائیں تقسیمی قانون بل لحاظ تفریق بائیں تقسیمی قانون میں یہ فرق تھا کہ اے کو ہم بائیں جانب سے ضرب دے رہے تھے جبکہ دائیں تقسیمی قانون میں ہم اے منفی بی کریں گے اور ایک اور ہمسا سی اس کو ضرب دیں گے دائیں جانب سے اور یہ برابر ہوگا اے سی منفی بی سی کے اور اس کو دائیں تقسیمی قانون بل لحاظ تفریق کہتے ہیں مثال کے طور پر دو تین اور پانچ حقیقی عدد کے سیٹ کے ارکان ہیں تو پھر دو ضرب پانچ منفی تین برابر ہوگا دو ضرب پانچ منفی دو ضرب تین دو ضرب پانچ دس کے برابر ہوگا اور دو ضرب تین چھے کے برابر دس منفی چھے چار کے برابر ہوگا دوسری جانب پانچ منفی تین کریں گے پانچ منفی تین دو کے برابر ہوتا ہے اور اس دو کو اس دو سے ضرب دیں گے دو ضرب دو چار یہاں سے دائیں جانب کی مساوات بائیں جانب کی مساوات کے برابر ہے اس کے بعد ہم ایک نوٹ دیکھتے ہیں نوٹ میں ایک علامت جس کو انگریزی کے حروف ہے تاجی اے کو الٹا کر کے دکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے سب کے لئے مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ حروف تحجی جو کہ اے اور بی ہیں یہ ارکان ہیں حقیقی عدد کے سیٹ کے اور اس کے ساتھ ہم لکھتے ہیں یہ علامت اس علامت کا مطلب ہے کہ اے اور بی کوئی سے بھی ارکان جو حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں ہم لے سکتے ہیں اور اس میں دوسرا نوٹ ہے کہ اے کا ضربی معقوس کوئی کچھ یوں لکھا جاتا ہے اور اگر ہم اے کے ضربی معقوس کا ضربی معقوس لیں تو وہ برابر ہوگا اے کے اب ہم دیکھیں گے حقیقی عدد کی برابری کی خصوصیات پہلی خصوصیت ہے اکسی خاصیت اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی سا بھی ایک ارکان جو کہ حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتا ہو وہ برابر ہوگا اسی ارکان کے یعنی کہ مثال کے طور پر دو برابر ہوگا دو کے اس خاصیت کو اکسی خاصیت کہتے ہیں برابری کی خصوصیات میں دوسری خصوصیت ہے تشاکل خاصیت اس خصوصیت کے مطابق کوئی سے بھی دو ارکان جو حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتے ہوں اگر اے برابر ہے بی کے تو اس کا مطلب ہے بی بھی برابر ہوگا اے کے اور اس خاصیت کو تشاکل خاصیت کہتے ہیں تو اسری خصوصیت متدیت خاصیت کوئی سے تین ارکان اے بی اور سی حقیقی عدد کے سیٹ کے ارکان ہوں اس خصوصیت کے مطابق اگر اے برابر ہے بی کے اور بی برابر ہے سی کے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اے بی برابر ہے سی کے اور اس خصوصیت کو متدیت خاصیت کہتے ہیں چوتھی خصوصیت ہے جمعی خصوصیت کوئی سے تین ارکان اے بی اور سی حقیقی عدد کے سیٹ کے ارکان ہوں اس خصوصیت کے مطابق اگر اے برابر ہے بی کے اور ایک اور ہنسا جو کہ سی ہے اور حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کو اے میں ہم جمع کریں اور بی میں بھی جمع کریں تو اے جمع سی برابر ہوگا بی جمع سی کے کیونکہ اے برابر ہے بی کے جہازہ اے جمع سی بھی بی جمع سی کے برابر ہوگا پانچویں خاصیت ہے ضربی خاصیت کوئی سے تین ارکان اے بی اور سی حقیقی عدد کے سیٹ کے ارکان ہوں اگر اے برابر ہے بی کے تو پھر ایک اور ہنسا جو کہ سی ہے اور حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہم اے سے ضرب دیں اور پھر بی سے بھی ضرب دیں تو وہ برابر ہوگا کیونکہ یہاں پہ اے برابر ہے بی کے لہٰذا اے ضرب سی برابر ہوگا بی ضرب سی کے اور اس خصوصیت کو ضربی خاصیت کہتے ہیں اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اے سی برابر بی سی چھتی خصوصیت ہے تنخیصی خاصیت بل لحاظے جمع کوئی سے تین ارکان اے بی اور سی حقیقی عدد کے سیٹ کے ارکان ہوں اس خصوصیت کے مطابق اے جمع سی برابر ہے اگر بی جمع سی کے تو اس کا مطلب ہوا کہ اے برابر ہے بی کے کیونکہ یہاں پہ سی اور سی کٹ جائیں گے ساتویں خاصیت جس کو تنخیصی خاصیت بل لحاظے زرب کوئی سے تین ارکان اے بی اور سی حقیقی عدد کے سیٹ کے ارکان ہوں اس خاصیت کے مطابق اگر اے سی برابر ہے بی سی کے تو اس کا مطلب ہوگا اے برابر ہے بی کے یہاں پہ بھی سی سی سے کٹ جائے گا اس خاصیت کو تنسیخی خاصیت بل لحاظے زرب کہا جاتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں حقیقی عداد کی نابرابری کی خصوصیات حقیقی عداد کی نابرابری کی خصوصیات نابرابری کی خصوصیت میں پہلی خاصیت ہے سلاسی خاصیت اس خصوصیت کے مطابق دو ارکان اے اور بی اگر حقیقی عدد کے سر سے تعلق رکھتے ہوں اور اے چھوٹا ہو بی سے اس علامت کا مطلب ہے اے چھوٹا ہے بی سے یا پھر اے برابر ہو بی کے یا پھر اے بڑا ہو بی کے کوئی سے بھی حقیقی عدد کے ارکان کو اس طرح لکھا جائے کہ اے کوئی سے بھی تو حقیقی عدد میں سے یا تو وہ برابر ہوں گے یا تو ان میں سے اے چھوٹا ہوگا اور بی بڑا ہوگا یا اے بڑا ہوگا اور بی چھوٹا ہوگا اور اس طرح حقیقی عدد کو لکھنے کو سلاسی خاصیت کہتے ہیں نابرابری کی خصوصیت میں دوسری خصوصیت ہے متعدلیت خاصیت کوئی سے بھی تین ارکان اے بی اور سی حقیقی عدد کے ساتھ سے تعلق رکھتے ہوں تو اس میں اگر اے چھوٹا ہے بی سے اور بی چھوٹا ہے سی سے تو اس کا مطلب ہے اے بھی چھوٹا ہوگا سی سے اس علامت کو اور کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اے چھوٹا ہے بی سے اور بی چھوٹا ہے سی سے تو پھر اے سی سے چھوٹا ہوگا مثال کے طور پر اگر دو چھوٹا ہے تین سے اور تین چھوٹا ہے چار سے تو اس کا مطلب ہے دو چھوٹا ہوگا چار سے متعدلیت خاصیت میں دوسری خاصیت ہے کہ اگر اے بڑا ہو بی سے اور بی بڑا ہو سی سے تو پھر اے بھی بڑا ہوگا سی سے اس خاصیت کے مطابق بھی آپ تین نمبر لے کے اس کی مثال بنا سکتے ہیں جیسا کہ پانچ اگر بڑا ہے چار سے اور چار بڑا ہے دو سے تو یقیناً پانچ بڑا ہوگا دو سے نابرابری کی تیسری خصوصیت ہے جمی خاصیت کوئی سے تین ارکان اے بی اور سی حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر پہلی خصوصیت اگر اے چھوٹا ہے بی سے تو پھر اے جمع سی چھوٹا ہوگا بی جمع سی کے اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر اے چھوٹا ہے بی سے تو اس کا مطلب ہے کہ سی جمع اے بھی چھوٹا ہوگا سی جمع بی کے یہاں پہ سی کو بعد میں جمع کیا گیا اور یہاں پہ سی کو پہلے جمع کیا گیا اس کی دوسری خاصیت جو کہ جمعی خاصیت کہلاتی ہے کہ اگر اے بڑا ہو بی سے تو اس کا مطلب ہے کہ اے جمع سی بی بڑا ہوگا بی جمع سی اور اگر اے بڑا ہے بی سے تو پھر سی جمع اے بی بڑا ہوگا سی جمع بی کے نابرابری کی چوتھی خصوصیت ہے ضربی خاصیت کوئی سے تین ارکان اے بی اور سی حقیقی عدد کے سی کے ارکان ہوں اور سی زیرو سے بڑا پھر پہلی خاصیت ہوگی کہ اگر اے بڑا ہے بی سے تو اس کا مطلب ہے اے سی بھی بڑا ہوگا بی سی اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اے اگر بڑا ہے بی سے تو اس کا مطلب ہے سی اے بھی بڑا ہوگا سی بی کے اس کی دوسری خاصیت کہ اگر اے چھوٹا ہے بی سے تو اس کا مطلب ہے اے سی بھی چھوٹا ہوگا بی سی کے اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر اے چھوٹا ہے بی کے تو اس کا مطلب ہے سی اے بھی چھوٹا ہوگا سی بی کے ضربی خاصیت میں دوسری خاصیت ہے کہ کوئی سے بھی تین ارکان اے بی اور سی حقیقی عدد کے ارکان ہوں اور سی چھوٹا ہو سفر سے سفر سے چھوٹا ہونے سے مراد منفی ارکان ہو تو پھر اے اگر بڑا ہے بی سے تو پھر اے سی چھوٹا ہوگا بی سی سے ابھی تک ہم نے جو بھی پڑا اگر اے بڑا ہوتا تھا بی سے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اے سی بھی بڑا ہوگا بی سی سے لیکن یہاں پہ اے سی چھوٹا ہے بی سی سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ہنسے کو یعنی سی کو ہم نے ضرب دی ہے دراصل وہ صفر سے چھوٹا ہے یعنی کہ اے اگر بڑا ہے بی سے تو اس کا مطلب ہے سی اے بھی چھوٹا ہوگا سی بی کے کیونکہ سی ایک منفی ارکان ہے اس کی وجہ سے یہ علمات تبدیل ہو گئی ہیں اس کی دوسری خصوصیت کہ اگر اے چھوٹا ہے بی سے تو اس کا مطلب ہے اے سی بڑا ہوگا بی سی بی کے یہاں بھی کیونکہ سی زیرو سے چھوٹا ہے جو کہ منفی ارکان ہے اس وجہ سے یہاں پہ علامات تبدیل ہو گئی ہیں آخر ایک خصوصیت ہے ضربی معقوض خاصیت اگر کوئی سے دو ارکان اے اور بی حقیقی عدد کے سیٹ کے ارکان ہوں اور اے صفر کے تو پہلی خصوصیت ہے کہ اگر اے چھوٹا ہو بی سے تو اس کا مطلب ہے ایک تقسیم اے بڑا ہوگا ایک تقسیم بی کے مثال کے طور پر اگر دو چھوٹا ہے تین سے تو اس کا مطلب ہے ایک تقسیم دو بڑا ہوگا ایک تقسیم تین کے دوسری خصوصیت اگر اے بڑا ہے بی سے تو اس کا مطلب ہے ایک تقسیم اے چھوٹا ہے ایک تقسیم بی کے عزیز طلباء وطلبات اس سبق میں ہم نے جمعی اور تفریقی عمل پر ضربی عمل کی تقسیم خاصیت حقیقی عداد کی برابری کی خصوصیات اور حقیقی عداد کی نابرابری کی خصوصیات پڑھیں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے سبق تک اللہ حافظ